السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم سامعین کرام طہارت کے حوالے سے چودہویں غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا بہت ہی اہم مسئلہ اچھی طریقے سے اس کو سماعت کریں عورتوں میں اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کی آگے کی شرمگاہ سے سفید رنگ کی رتوبت اور سفید رنگ کا پانی نکلتا گیا یہ بہت عورتوں کی شکایت ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ رہتا گیا کہ آگے کی شرمگاہ سے سفید رنگ کا پانی اور سفید رنگ کی رتوبت نکلتی گیا اس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی کسی رنگ کی ملاوٹ نہیں ہوتی اب عورتیں پریشان رہتی ہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا گیا کہ غسل کیا اس کے بعد پھر یہ رتوبت نکلی اب غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس طرح کا سفید پانی نکلنے سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا گیا غسل توٹ جاتا گیا یا پھر وضو کیا وضو کے بعد اس طرح کا پانی نکلا اب یہ سمجھا جاتا گیا کہ اس طرح کا سفید پانی اگر نکلا تو غسل توٹ جاتا گیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں گے عورتوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں گے تو یہ مسئلہ اچھی طرح اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کہ سفید رنگ کی رتوبت اور سفید رنگ کا پانی جو عام حالات میں عورتوں کو نکلتا گیا جس میں خون کی کوئی ملاوت نہیں گئے کسی اور طرح کا رنگ اس میں شامل نہیں گئے خالی سفید رنگ کی رتوبت اور پانی گئے تو اس سے نہ وضو توٹتا گئے نہ غسل توٹتا گئے نہ اس سے کپڑا ناپاک ہوتا گئے وضو بھی برقرار رہے گا غسل بھی برقرار رہے گا اور کپڑا بھی اس کی بنیاد پر ناپاک نہیں ہوگا چنانچہ در مختار اور رد المحتار یہ جو دو کتابیں گئے در مختار ہی کی شرح اور حاشی کے طور پر رد المحتار لکھی گئی گئے اس میں پہلی جل صفحہ نمبر پانسو چو سٹھ پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا گئے رتوبت الفرجی توہیرتن خلافن لہما شرمگاہ کی رتوبت پاک گئے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا وَهَذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَمٌ وَلَمْ يُخَالِتْ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مَذِيٌّ اَوْ مَنِيٌّ مِنَ الرَّجُلِ عَوِ الْمَرْعَةِ علامہ شامی علیہ الرحمہ اس کی وضاعت کرتے ہیں کہ یہ یعنی شرمگاہ سے جو سفید رنگ کا پانی اور رتوبت نکلتی گئے یہ اس صورت میں پاک گئے جبکہ اس کے ساتھ خون کی ملاوٹ نہ ہو خون بھی اس کے ساتھ نہ نکلے ورنہ اگر خون نکلے گا تو پھر اس رتوبت کو ناپاک مانیں گے اس کی وجہ سے وضو توٹ جائے گا غسلی صورت میں بھی نہیں توٹے گا آگے فرماتے ہیں کہ اس رتوبت کے ساتھ مزی یا منی جو منی کا پانی ہوتا ہے مزی کا پانی اس کی ملاوٹ نہ ہو خالص رتوبت اور پانی گئے خون کی بھی ملاوٹ نہیں گئے مزی منی کی بھی اس میں ملاوٹ نہیں گئے تو ایسی صورت میں اس رتوبت کے نکلنے سے وضو نہیں توٹتا نہ غسل توٹتا گیا بلکہ اس کو پاک مانا جاتا گیا یہ وضاحت کے ساتھ موجود گئے اسی طریقے سے بہار شریعت حصہ دو صفحہ نمبر تین سو چار پر جد الممتار کے حوالے سے یہ لکھا گیا علیہ حضرت علیہ الرحمن نے جو رد المہتار پر حاشیہ لکھا جد الممتار اس کے حوالے سے لکھا گیا عورت کے آگے سے جو خالص رتوبت بے آمیزیش خون بغیر خون کی آمیزیش کے ملاوٹ کے نکلتی گئے ناقید وضو نہیں یعنی وضو اس سے نہیں توٹے گا اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک گئے تو آپ واضح طور پر دیکھ رہیں گے سمجھ رہیں گے کہ اس رتوبت کے حوالے سے اس سفید پانی کے حوالے سے جس میں نہ خون کی ملاوٹ گئے نہ کسی اور رنگ کی ملاوٹ گئے نہ مزی منی کے پانی کی ملاوٹ گئے اس سے نہ عورت کا وضو توٹتا گئے نہ غسل توٹتا گئے نہ عورت کا کپڑا اس سے ناپاک ہوتا گئے تو یہ بڑا اہم مسئلہ گئے بہت سی عورتوں کا یہ معاملہ گئے کہ شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ پاتی گئے اور اندر ہی اندر پریشان رہتی گئے کہ میرا وضو توٹ گیا بار بار وضو توٹتا رہتا گئے غسل مجھ پر فرض ہو گیا یہ سوچ اندر ہی اندر رہتی گئے شرم و حیاء کی وجہ سے مسئلہ نہیں پوچھ پاتی گئے تو یہ مسئلہ خود بھی سنیں دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ شریعت کے روشنی میں جو اہم مسئلہ بتایا گیا اس پر عمل ہو سکے اور کسی طریقے سے ہماری اسلامی مائے بہنیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو موسیقی